کئی بار ہم دن میں گھنٹوں کام کرنے کے بعد بھی ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کا سیلوشن بھی ہمارے پاس ہی ہوتا ہے نا پھر بھی کبھی کبھی اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا ہے تو آج میں بتانے والی ہوں آپ کو کچھ ایسے ٹپس جس سے ہماری روز کی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی تو چلیے ویڈیو کو دیکھنا شروع کرتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو جزرہ سی پسند آئے فرینڈ تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تو پہلی ٹپس ہماری فرینڈ اس طرح کی پرانی موزو کو لے کر آئیے موزے نیچے سے فڑ جاتے ہیں اور ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں اس کا کوئی بھی یوز نہیں ہوتا ہے ہم انہیں فیک دیتے ہیں لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کبھی بھی موزو کو فیکیں گے نہیں آپ اسے رکھ لیں گے اور اس کو اس طرح سے جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ بہت ہی یوزفل ہے اسے اس طرح سے کاٹ کے ہمیں یوز میں لینا ہے اسے اس طرح سے کاٹ کے ہمیں یوز میں لینا ہے اس تیل کی بوتل کو کچن میں ہم جہاں کئی پر بھی رکھتے ہیں تو تیل جرور رکھ جاتا ہے وہاں پر تو ہمارا کاؤنٹر ٹاپ بھی گندہ ہو جاتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے اس کے اوپر جو تیل لگا ہوتا ہے اس سے ہم جب اسے پکڑتے ہیں تو وہ ہمارے ہاتھوں سے سلپ ہو جاتی اور یہ گر جاتی ہے ان سبھی بریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اس موزے کو اس بوتل کے اوپر پینا دینا ہے آپ کے پاس کوئی بھی پرانہ موزہ پڑا ہو تو آپ اس طرح سے اس کا یوز کر سکتی ہیں اور جب یہ گندہ ہو جائے تو آپ پھر سے اسے دھل کر اسی طرح سے اس پر پینا دیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے میں نے بوتل پر موزے کو پینا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جو نیچے کی تلی ہے اسے بھی ہمیں کور کر دینا ہے اور بوتل بھی ہماری دیکھنے میں بہت ہی پیاری لگ رہی ہے آئی ہوپ یہ ٹپس آپ کو ضرور پسند آئی ہو گیا اگر پسند آئی ہو تو پلیز ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگلی ٹپس میں لے کر آئی ہوں اس طرح کی دوائیوں کو لے کر ہمارے گھر میں بڑے بزرگ تو سب ہی لوگ کچھ نہ کچھ دوائیاں لیتے رہتے ہیں اور ان دوائیوں کے پیچھے اکثر کافی ساری جانکاری لکھی ہوتی ہے ان کو ہم اکثر پڑ نہیں پاتے ہیں کیونکہ یہ اتنی چھوٹے چھوٹے ورڈ میں لکھی ہوتی ہے کئی بار آنکھیں کمزور ہوتی ہیں جن لوگوں بھی وہ ٹھیک سے نہیں پڑ پاتے یا پھر چسمہ ادھار ادھار ہو جاتا ہے تو پھر ہم نہیں پڑ پاتے ہیں تو آج میں آپ کو بہت ہی ایک اچھا طریقہ بتانے والی ہوں جس سے آپ ان چھوٹے چھوٹے اکثروں کو بھی آسانی سے پڑ سکتے ہیں جو اکثر ہمیں نہیں ٹھیک سے دکھائی دیتے تو آپ کو کیا کرنا ہے کھول لے لینا اس سے ایک اچھی سی فوٹو لے لیں گے اس کی بلکل کلیر پھر آپ کیا کریں گے اس کو جب آپ زوم کریں گے تو ان چھوٹے چھوٹے اکثروں کو بھی بہت ہی آسانی سے آپ پڑ سکیں گے آپ اس کی فوٹو کلک کر کے اسے زوم کر کے بہت ہی آسانی سے پڑ سکتے ہیں اس کے ورد کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں پر آپ اگر زوم کر کے پڑیں گے تو بہت ہی آسانی سے اسے آپ پڑ سکتے ہیں اس کا یوز آپ جب کریں جب آپ کو چھوٹے چھوٹے اکثروں کو پڑنے میں پریشانی ہوتی ہے یا آپ کا چشمہ نہیں مل رہا ہو آئی ہوپ یہ ٹپس آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ہماری اگلی ٹپس ہے اس طرح کے کنگے کو لے کر ہمیں شادی پارٹی یا کہیں پر بھی باہر جانا ہوتا ہے ہمیں اچانک سے یاد آتا ہے کہ ہم نے تو بالوں میں تیل لگا رکھا ہے ہمارے پاس بال دھونے کا ٹائم بھی نہیں رہتا ہے اور ہمارے پاس ہمارے بالوں میں تیل بھی لگا ہوتا ہے اور بالوں کو دھلنے کا ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے آپ پر ہمیں کنگی میں اس طرح سے پاورڈر لگا لیں گے آپ اس کے لئے کوئی بھی پاؤڈر کا استعمال کر سکتی جو بھی آپ کے پاس آئیل ایبل ہو وہ آپ لے سکتی اب اسے اسی طرح سے کنگی میں چھڑک کر کنگی پہ لگا لینا اور اسی طرح سے ہمیں بالوں میں کنگی کر لینا ہے اس سے کیا ہو جو ہماری کنگی میں پاؤڈر ہے تو اس سے ہمارے بالوں میں جو ایسٹرا آئل ہے وہ اپنے میں لے لے گا اور آپ کے بال سے جو بھی تیل ہے وہ بھی نکل جائے گا تو ہمیں بال دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس طریقے سے آپ کو بال دھونے کی ٹینشن نہیں رہے گی تو اب اگلی ٹپ کی بات کریں تو اس طرح کا جو انچی ٹیپ ہوتا ہے نا یہ ایسے ہی پڑا رہ جاتا ہے مطلب اس کو ٹھیک سے اورگنائز نہیں کر پاتے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے فولڈ تو ہم کرتے ہیں لیکن یہ پھر سے کھل جاتا ہے تو اس کو ارینج کرنے کے لیے ہم اس طرح کی ربڑ بینڈ کا یوز کریں گے اس طرح کیا آپ ربڑ بینڈ لیجئے اور اس کو اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے اس پر لگا دیجئے یہ تھوڑا سا ڈھیلا ہونا چاہیے پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس ٹیپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے فولڈ کر دیں گے کئی بار ہم مشین کا کام کرتے ہیں لیکن انچی ٹیپ ٹھیک سے اورگنائز نہیں ہوتا پھر بار بار ہمیں کیا کرنا پڑتا اس کو نکالنا پڑتا اور پھر ہم ایسے ہی اس کو رکھ دیتے اور اس طرح سے دھر ادھر رکھنے سے انچی ٹیپ خراب ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد ربڑ بینڈ کو اس پیس طرح سے لگا دیں آپ کبھی بھی نہ اس طرح سے اس کو لگا دیں گے تو یہ ہمیشہ اورگنائز رہے گا اور اس کو زیادہ آپ کو دھر ادھر کھلے رکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی اور یہ اچھے سے اورگنائز رہے گا آئی ہوپ یہ ٹپس آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو فیملی اور فرنڈ کو ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مجھ بھولیے گا اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیجئے گا جس سے میری کوئی بھی لیٹیسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سے مست نہ ہو تھانکس پور وچنگ